معزز دوستو ماجد گرایا یوٹیوب چینل میں خوش حمدید معزز دوستو میرا نام ماجد گرایا ہے اور میری ایک موبائل فون شاپ ہے میں ایک عرصے سے موبائل فون کے شاپ کر رہا ہوں اس کے اوپر میں اپنے موبائل فون رپیر کرتا ہوں اس کے لئے میں اسیسری سیل کرتا ہوں موبائل فون سیل کرتا ہوں اور ان کی تمام طرح کی اس طرح کی ساتھ ریلیٹر دوسری چیزیں بھی جو الیکٹرونکس کی ہیں وہ بھی سیل کرتا ہوں جو میرے ساتھ جو ہے انٹر لیپ کرتی ہیں تو اس ویڈیو کے اندر میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ میرے موبائل فون کی شاپ کا کیسا ایکسپیرینس ہے اور اگر آپ موبائل فون کا کام کرنا چاہتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں کس طرح کی ایکسپورٹیس چاہیے کتنا بجڑ چاہیے یہ چیزیں ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے تو پہلے نمبر پر دوستو یہ ہے کہ موبائل فون کا جو کام ہے اس کی کتنی انکم ہے تو دیکھئے انکم جو ہے وہ ہمیشہ ڈپینڈس اپان اس چیز پر کرتی ہے کہ آپ کی شاپ کتنی چلتی ہے اور شاپ چلنے کا انحصار اس چیز پر ہے کہ شاپ کس جگہ پر واقع ہے اور کس جگہ پر واقع ہے اس کے بعد اس کا انحصار اس چیز پر ہے کہ آپ کو کتنا کام آتا ہے کتنی آپ کی دکان جو ہے گاہہ کو اٹریکٹ کرتی ہے مثال کے طور پر اگر کوئی گاؤں گوٹھوں میں بیٹھا ہوا بندہ ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دس ہزار بیس ہزار دھیاری کمالیں اس کے لئے آپ جتنی بڑی مارکیٹ کے اندر جاؤ گے اتنی ہی زیادہ آپ کے مواقع آپ کے ترقی کرنے کے زیادہ ہیں لیکن دوسری بات یہ ذہن میں رکھئے کہ اگر آپ چھوٹی سی جگہ کے اوپر ہیں تو اس کا کتن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ موبائل فون کی شاپ سٹارٹ نہیں کر سکتے آپ اپنے گھر محلے کے اندر بھی اپنی بیٹھا کے اندر اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ کنفرم بات ہے کیونکہ اگر آپ ایک بہت بڑی جگہ پر اپنی شاپ سٹارٹ کرتے ہو تو وہاں پر آپ کو چونکہ سمجھنے کے لیے چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایک وقت درکار ہوتا ہے وہ آپ کو وہاں پر ٹائم میسر نہیں ہوتا لیکن اگر آپ ایک چھوٹی سی جگہ پر ہو تو آپ کے موپاس اگر چار موبائل آتے ہیں پانچ آتے ہیں تو آپ ان پانچ کو اچھے طریقے سے ٹائم دے کر سمجھ سکتے ہو اور خود کو گروہ کر سکتے ہو تو بات کرنا کا مقصد ہے کہ چاہے آپ لاہور میں ہو یا چاہے آپ کسی گاؤں گوٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کسی اس سے چھوٹے شہر میں آپ ہر جگہ پر گروہ کر سکتے ہیں تو یہ بات بلکل بے معنی ہے کہ آپ فلان جگہ پر سٹارٹ کر سکتے ہیں فلان جگہ پر نہیں کر سکتے یار یا میں تو شہر میں ہوں یار میں تو محلے میں ہوں یار میں تو گاؤں میں ہوں آپ جہاں پر ہو وہیں پر آپ اپنا کام چلا سکتے ہیں اگر آپ میں ٹیلنٹ موجود ہے دوسری بات دوستو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی بھی بندہ جیسے بیٹھا ہوئے گھر میں سیدھا جا کر وہ اپنی شاپ اوپن کر سکتا ہے میرا مطلب یہ ہے اس کو جنب کچھ نہ کچھ تو نالج اس کے بارے میں ہونا ہی چاہیے تو کون بندہ ہے جو موبائل فون شاپ کھول سکتا ہے چلا سکتا ہے تو ایسا بندہ جس کو موبائل فون کے اندر دلچسپی ہے مثال کے طور پر اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اور آپ کے دوست آپ سے آ کر فنکشن پوچھتے ہیں یار فلان پیکج کس طرح سے لگتا ہے جیز کا یا فلان میرے نمبر کا میرا بیلنس اڑ جاتا ہے کون سی سرورس اس کے اوپر لگی ہوئی ہوئی ختم کر دو آپ کمپنی سے بات کر لیتے ہیں اس کے علاوہ انڈرویڈ کے فنکشن جو ہے آپ ٹھیک کر لیتے ہو کوئی گڑھ بڑ اس میں ٹھیک کر لیتے ہو پاسورٹ بھولے ہو یا آپ اس کو ری سیٹ کر دیتے ہو یا چھوٹے موٹے فارڈ چارجنگ کیبل آپ کا پتہ کر لیتے ہو یہ چارجر میں فارڈ ہے یہ کیبل میں فارڈ ہے اب چھوٹے موٹے آپ کے دوست آپ سے ہیلپ لیتے ہیں تو اس کا یہ سو پرسنٹ مطلب یہی ہے کہ آپ موبائل فون شاپ چلا سکتے ہو صاف مطلب ہے کہ آپ موبائل فون شاپ چلا سکتے نالج ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ایڈوانس نالج ہے وہ آپ کو گھر کے اوپر تو نہیں آئے گا وہ تو آپ کو وہی آئے گا جب آپ پرفیشنل بیٹھ کر کام کرو گے تو دوستو کیا جب میرے پاس نالج ہوگا میں آپ گوہک کی ہیلپ کر سکتا ہوں تو میں تب ہی موبائل فون شاپ کھولوں گا تاکہ جو گوہک میرے پاس آئیں میں ان کو مطمئن کر سکتا ہوں جی نہیں آپ کے پاس صرف بیسک نالج ہونا چاہیے باقی سارا نالج آپ جب اپنی شاپ کے اوپر جاؤ گے وہاں پر کھولو گے تو آپ گوہک سے سیکھ سیکھ کر اس کو ہی گائیڈ کرو گے تو آپ کے لیے ہی کوئی شرط نہیں اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا کہ کسی بندے کا پاس پہلے ہی سارا نالج موجود ہو یا کہیں سے اس نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہو تو پھر جا کر موبائل فون شاپ کھولے بلکل چھوٹے سے بہت ہی تھوڑی سی معلومات کے ساتھ آپ اپنی شاپ سٹارٹ کر دو باقی سارا نالج آپ کو وہاں پر ہی آئے گا جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو میں نے آپ کو جو بتایا ہے یہ ہی اتنا سا نالجی میرے پاس تھا کہ میں اپنے دوستوں کی ہیلپ کر دیا کرتا تھا کہ میموری کارڈ کو ایسے فارمٹ کرتے ہیں ایسے میموری کارڈ سے وائرس سکین کرتا ہے یہ ہی بس میرے پاس نالج تھا باقی میں نے سب کچھ گاہکوں نے مجھے سکھایا ہے گاہکوں نے مجھے پیسے بھی دیں ہیں اور مجھے سکھایا بھی ہے تو اس لیے یہ میں کہوں گا کہ آپ جو ہے سٹارٹ کر دیجئے تو دوسری بات ایک اور سوال یہ ہے کہ موبائل فون شاپ جب سٹارٹ کرنی ہو تو اس میں سب سے مشکل چیز کونسی ہے سب سے مشکل کام کونسی ہے جی ایک کام جو ہے وہ بہت مشکل ہے وہ جو ہے نائٹی نائن پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ کام نہیں کر پاتے اگر آپ وہ کام ایک کر لیں تو یہ سو پرسنٹ یہ چانس ہے تو وہ کونسا کام ہے جو نائٹی نائن پرسنٹ لوگ کر ہی نہیں پاتے اور صرف ایک پرسنٹ وہ کام کرتے ہیں اور وہ کامیاب ہو جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنی دکان کو سٹارٹ کرنا پہلا سٹیپ لینا پہلے دن دکان طریقہ شروع کر لینا کہ یار یہ جسے کہتے ہیں کہ پہلا قدم اٹھا کر رکھ لینا جب جو لوگ پہلا قدم اٹھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر وہ گروہ کر جاتے ہیں دوست ایک سوال یہ ہے کہ کیا ہم موبائل فون شاپ سے امیر ہو سکتے ہیں جی آپ موبائل فون شاپ کھول کر اس سے امیر ہو سکتے ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر جو رپیرنگ کرتے ہیں جو صرف جو ہے رپیرنگ کرنے والے ہیں وہ میں نہیں کہتا کہ وہ بہت امیر صرف رپیرنگ سے ہو سکتے ہیں صرف رپیرنگ سے آپ امیر نہیں ہو سکتے لیکن رپیرنگ سے آپ کو اتنے رپے بن جاتے ہیں جس سے آپ اپنی آسانی سے اپنی زندگی گزار سکتے ہو اپنی خواہشات بھی چھوٹی موٹی پوری کر سکتے ہو آپ اپنے بچوں کو تمام سہولیات دے سکتے ہو آپ ایک جتنی کہ ایک نارمل پاکستانی جو ہے پیسے کماتا ہے اتنے آپ پیسے بلکل کماتا سکتے ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ کماتا سکتے ہو یہ ڈپینڈز آپان یہ ہے کہ آپ کے پاس کام کتنا ہے لیکن اس سے آپ بہت امیر نہیں ہو سکتے ہیں اس کے بعد دوستو سوال ہے کہ موبائل فون کی شاپ کو کیسے سٹارٹ کیا جے سب سے پہلے ہمیں کیا سٹیپ لینا ہوگا تو میں اس کے لیے پہلے تو آپ کو اپنا بتاتا ہوں ایسے ہے کہ سب سے پہلے جب میں نے لیا تو میرا سمان آیا ایسا اٹھائی سو روپے کا آج بھی میں وہ پرچی ڈونتا رہا وہ میں نے چونکہ سان رکھی ہوئی تھی سیو کر کے لیکن مجھے نہیں ملی کہیں گم ہوگی میں نے اٹھائی سو روپے کا سمان لیا اس میں سب سے پہلے میں نے کیا لیا نوکیا کی بیٹریان لی اس کے بعد چارجر لیے جو عام مارڈلز کے ہوتے ہیں اس کے علاوہ میں نے جو ہے ڈیٹا کیبل چارجنگ لیڈز لیں اس کے علاوہ میں نے جناب کوئی یونیورسل چارجر لیے اور اس کے علاوہ میں نے موبائل فون کے سکرین کے پیپر لیے اور اس طرح کی کچھ چیزیں اس وقت جو تھی ہینڈ فری لیں اور یہ جو تھا مل جل کر یہ اٹھائی سو روپے کا بنا اس کو کارڈ ریڈر لیے تو یہ چیزیں جو عام چلنے والی تھے یہ میں نے سب سے پہلے خریدی خریدی میں نے اس ایسے کہ میں نے جو ہے ایک شوپ پر گیا اور وہاں پر میں نے ان کو کہا کہ یار میری موبائل فون کی شوپ ہے میں آپ سے کچھ سمان خریدنا چاہتا ہوں اور آپ سے ریگولر خریدہ کروں گا کہ آپ مجھے گائیڈ کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا جی بالکل کر سکتے ہیں آپ آئیں میں ہم آپ کو بتاتے ہیں تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ اس چیز کا اتنا ریٹ آیا آپ کو اتنے کی مل جائے گی انہوں نے مجھے گائیڈ کر دیا تو پھر میں نے ان سے پرچیزن کر لی اس طرح سے آپ جو ہے آپ کسی بھی شوپ کی اوپر جاؤ گئے جو ہول سل کی بڑی شوپ ہوتی ہیں ہر شہر کے اندر ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے شہروں میں ہوتی ہیں ان کے بعد آپ جاؤ گے جب ان کو بات کہو یار میرے سمان خریدنا ہے آپ سے شوپ میں نے اپنی بنا لی ہے یا بنانا چاہتا ہوں تو پھر وہ آپ کو اگزیکٹلی آپ کو کیچ کریں گے آپ کو بتا دیں گے تو وہاں سے آپ سمان لیجی اس کے لئے اب تو میں ایک شوپ سے تو میں نہیں لیتا میں نے تقریباً چار پانچ شوپ ان سے کنیکٹ کیا ہوا ہے تاکہ میں ان کے رینڈم لی سمان لیتا ہوں کبھی کسی سے کبھی کسی سے تاکہ مجھے ان کے ریٹس کا پتہ چلتا رہے گی یار کوئی کیا زیادہ تو نہیں لگا رہا مجھے تو اس طرح سے آپ جس کے بھی پاس جاؤ گے نا تو یہ نہیں ہوتا کہ میں وہاں پر جاؤں یار وہ مجھے یہ کہہ دیں یار تم تو شوپ کی پر نہیں لگتے یار تم ایسے ہمیں چکر تو نہیں دے رہے نہیں نہیں جب آپ سمان سے خریدنے کے لیے جاؤ گے تو وہ یہ ایسی وہاں پر اب بھی میں جاتا ہوں نا وہاں پر شوپ کے اوپر مجھے اتنے سال ہو گئے تو اب وہاں پر ہر روز مجھے ایسے گاہک ملتے ہو جو کہتے ہیں جی ہم نے نیا سٹارٹ کیا ہوا ہے ہمیں کچھ نہیں ہی پتا آپ ہمیں بتا دیں تو وہ دکاندار جو ان کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں دکاندار کے پاس تو ہر روز ایسے بندے آتے ہیں جن کو گائیڈ وہ خود کرتے ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا تو آپ وہاں سے سمان لے لیجیے ان کو یہی کہیے کہ جو عام سمان جو چلتا ہے وہ دے دیئے ہیں اس کے علاوہ آپ خود بھی پتا ہوتا ہے کہ میں یہ زیادہ عام طور پر گھر میں کس چیز کی ضرور پر دی میمری کارڈ بکتے ہیں فلیش بکتے ہیں سکرین پیپر گلاس پروٹیکٹر اور اس طرح کی ہینڈ فری بکتی ہے چارجر اور چارٹنگ لیڈز یہاں سے آپ آغاز کیجئے یہ چیزیں لگا کر آپ اپنی شوق کے اوپر لائیے اس کے علاوہ دوستو میں رپیرنگ کے لیے آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ رپیرنگ کا کام شروع کرونا تو اس کے لیے آپ کے پاس کونس سمان ہونا چاہیے تو دیکھئے رپیرنگ جو ہے جب آپ شروع کریں گے ایسے تو نہیں ہوگا کہ ڈائریکٹ آپ جو ہے سامسنگ کا جو ہے انڈرویڈ ٹین فون جو ہے لیٹسٹ یا آئی فون ہے اس کو آپ کھول لیں گے وہ رپیر آپ کریں گے نہیں نہیں ایسے نہیں آپ کریں گے آپ چھوٹے سے چھوٹے فون جو ہزار دوزار پندرہ سو گئے ہوتے ہیں ان سے ہی آپ سٹارٹ کریں گے کیونکہ ان کے اندر کچھ گڑھ بڑھ بھی ہو جائے لیکن شروع میں آپ نے جو ہیں وہ صرف چھوٹے فونوں سے اس کا آغاز کرنا ہے بڑے فون والے کو کہہ دے کہ سوری کیونکہ جب آپ اس قابل ہو جاؤ گے تو یہ نہیں کہ آپ کہو گے کہ یار میں اس کو کہوں گے سوری تو اس کے میری کاندری خراب ہو جی کو بندہ چلے وہ کہے گا کہ اس کو نہیں آتا نہیں ایسا نہیں ہوگا جو آپ کے پاس آئے گا آئے گا ہی آئے گا ابھی بھی میں کچھ کچھ کو کہہ دیتا ہوں گے یہ مجھ سے نہیں ہوگا جو ممبائل بہت زیادہ رپیر ہوا اس کے اوپرائیس چی کو بھی ہیٹ اپ کیا گیا ہے تو میں ان کو کہہ دیتا ہوں گا سوری مجھ سے نہیں ہوگا تو انکار کرنا بھی ایک بہت اچھی عادت ہے اس کو بھی اپنی طبیعت کا حصہ بنائے کہ یہ کام ہم سے نہیں ہوگا ہمیشہ جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے اس طرح ہم نہیں کہہ سکتے اور کبھی ہم اس پر پورے اتر بھی نہیں سکتے تو آپ کہاں سے آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کیا کریں عام طور پر ممبائل فون کے جو ہے وہ مائک زیادہ خراب ہوتے آپ سب سے پہلے کچھ مائک لے لیجئے یونیورسل مائک لے لیجئے اس کے علاوہ سپیکر لے لیجئے اس کے علاوہ چارجنگ بیس اس کو چارجنگ پورٹ کہتے ہیں یہ اکثر چینج ہوتی ہیں اس کے علاوہ ممبائل فون کے صفائی کرنا مسئلہ وغیرہ آتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو مٹی وغیرہ آ جاتی ہے اس کے علاوہ جنابہ والی سیم چیکٹ چینج کرنا میمری کٹ چینج کرنا بس یہ جو ہلکے پھل کے چھوٹے موٹے مسائل ہیں یہاں سے آپ شروعات کیجئے اور بس پھر آپ کا دل کہے گا اس کے علاوہ آپ چاہیں تو ایل سی ڈی چینج کرنی ایل سی ڈی چینج کرنی بھی بہت آسان ہے میں نے تو بہت ساری ویڈیو ایک ایک چیز پر میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ جی میں آپ کہاں سے سیکھو گے میری ویڈیو یار موجود ہے پچاس ویڈیوز کا میں نے پورا رپیرنگ کا دیا ہوگا ہے جس میں میں نے سب کچھ کور کیا جو میری شوہب کے اوپر آتا ہے آپ کو وہاں پر ہر چیز کا آئیڈیا تو مل جائے گا لیکن آئے گا آپ کو تب ہی کام جابا آپ جو ہیں وہ پریکٹیکل کرو گے ایک دفعہ لیکن ویڈیو سے آپ کو ہلپ مل جاتی صرف اس کے بعد آپ پریکٹیکل خود کر سکتے ہیں تو وہ آپ کیجئے وہاں سے آپ آغاز کیجئے اپنے کام کا بس آپ اتنا سمانی لیجئے اور زیادہ سمانی آپ نے نہیں لینا ہے اس کے بعد جب گاہک آئے گا وہ آپ سے چیز کی ڈیمانڈ کرے گا آپ اس کو لکھ لیجئے آپ پیج لیے اس کو پھر لکھ لیجئے اس کے بعد اور گاہک آتا ہے اگر وہ بھی وہی چیز مانگتا ہے تو آپ پھر اس چیز کو ایک سٹار لگا دیں کہ یار یہ چیز مجھ سے دو گاہکوں نے مانگی اب یہ میں نے لانی ہی لانی ہے اس کے بعد ایسے گاہک سے ہی آپ نے پیسے لینے ہے گاہک سے آپ نے نالج لینا ہے گاہک سے ہی سب کچھ لینا ہے گاہک کو آپ نے صرف اگر دینا ہے تو اس کو عزت دینی ہے گاہک کو آپ عزت دو گئے تو پھر کوئی ٹینشن نہیں آپ سو پرسنٹ کامیاب ہو جاؤ گیا تو اس کے علاوہ میں آپ کو کہوں گا کہ کتنا ٹائم لگتا ہے ہمیں اسٹیبلش ہونے میں تو میں دوستہ آپ کو یہ کہوں گا کہ ایک دو تین ماہ میں آپ اسٹیبل نہیں ہو سکتے اس کے لیے جو مضبوط قوت ارادی کا جو بندہ ہوتا ہے دنیا کا کوئی بھی کام لے لیے یعنی کہ موبائل رپیرنگ کا یا موبائل فون شاپ کا دنیا کا کوئی بھی کاریبار ہو وہی بندہ اس میں کامیاب ہوتا ہے جو مستقل مزاج ہوتا ہے جس کی طبیعت جو ہے دیلی چینج ہوتی ہے کہ نہیں آج یہ کرنا کل کو وہ کرنا کبھی اس دن کبھی اس کی سنی ایک بندہ نے آ کر کہا دیا یار فٹے مو تیرا یار ایک کام جیڑا میرے تھے اور چاچے نے کر کے چھڑیا انہوں بڑا کا ڈھپے گیا سی اینا کری جو اس طرح کی سننے والے آنا وہ میرا خیال ہے کہ اور کچھ کر لیں پھر وہ ملازمت کسی کی کر لیں کاروبار کرنا ان کے باس کی بات نہیں ہے کاروبار میں وہی بندہ کامیاب ہے جتنے مرضی لوگا کہتے ہیں کہ یار یہ تو آپ نہ کرو یار نہ کرو اس میں بہت آپ کا نقصان ہو جائے گا اس کی بات سن لو لیکن کرو وہی جو دل میں آتی ہے اس کے لئے میں آپ کو بتاؤں دوستو کہ انسان کے جو جذبات ہے نا وہ جیسے نہیں ہوتا ہے وہ چینج ہوتے رہتے ہیں مثال کے طور پر جب یہ مثلا مثال کے طور پر میں آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں ہو سکتا آپ موٹیویٹ ہو کر کہیں کہ جب میں نے اب شروع کرنا ہے لیکن جب کال کو اس ویڈیو کا اثر ختم ہوتا ہے اس کے بعد آپ کہیں کہ یار میں نے یہ نہیں کرنا میں نے کچھ اور کرنا یہ کامویس سے نہیں ہوگا میں فیل ہو جاؤں گا تو بات کرنا کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے جذبات چینج ہوتے رہتے ہیں اس کے ساتھ موٹیویشن اس کی ڈاؤن ہوتی ہے جیسے جیسے وہ جو ہے اس چیز سے تھوڑا سا پرے ہڑتا ہے تو آپ اس چیز کو اگر کنٹرول کر لیں کہ اپنی موٹیویشن کو ڈاؤن نہ ہونے دیں تو یہ ایک سو ٹین پرسنٹ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں یار اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اگر آپ کہیں گے یہ میرے پاس سمان پڑا ہوا ہے یہ نہ بکے گا تو کل کو خراب ہو جائے گا یہ سبزی فروٹ تو ہے نہیں یہ آپ کے پاس پڑا رہے ہیں چھ ماہ سال بھی پڑا رہا تو اس میں کوئی بھی چیز جو ہے آپ کی خراب ہونے والی نہیں ہے اس کے علاوہ پر دوستو آپ کو گائیڈ کرنے کہ آپ کو موبائل فون رپیرنگ کرنے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کتنی مشینیں چاہیے کیا کچھ چاہیے تو اس کے بالکل تھوڑی مشینیں کی ضرورت ہے ایک سولڈرنگ آرہان آپ کو چاہیے اس کے علاوہ ایک پیچ کا سیٹ چاہیے اس کے علاوہ ایک ہاٹ ائر گن چاہیے اور اس کے علاوہ چاند چھوٹی موٹی چیزیں ٹویزرز وغیرہ ہیں یہ چاہیے اس کے علاوہ آپ کو ایک پاور سپلائی چاہیے وہ بھی سستی سی آتی ہے یہ چیزیں اگر آپ کے ہوم پاس ہوں تو آپ اپنی موبائل رپیرنگ جو ہے اس کو سٹارٹ کر سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں اس میں جو ہے مہنگی مشینیں ہے ہی نہیں میرا خیال ہے کہ پانچ سات ہزار رپے میں ٹوٹر رپیرنگ کا سمان جو ہے آجے گا اس کے علاوہ پانچ سات ہزار رپے کا آپ ویسے سمان لے لی جو آپ نے اپنی شاپ کے اوپر ڈالنا ہے تو پندرہ بیس ہزار کا تو سمان میکسیمام آئے گا جو بھی آپ کے شاپ کے اوپر ہوگا لیمتہ شاپ کے اوپر ہمیں جو شیشے وغیرہ کے کاؤنٹر چاہییں وہ تھوڑے سے مہنگے آتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ ابتدائی طور پر بہت زیادہ نویسٹ نہ کیجئے بس ایک آپ کاؤنٹر لے لیجئے جو تھوڑا سا اچھا ہو تاکہ کل کو آپ کو وہ چینج نہ کرنا پڑے آپ ساتھ اس کے دوسرا لینے اس کے لئے آپ وہی جو چیزیں ہیں ان کو پیچھے جو ہے اس طرح سے خوبصورتی سے ارینج کر دیجئے کہ آپ کی دکان بہت بھری بھری لگنے چاہیے باقی آپ خوش خلا کی کم ظاہرہ کیجئے باقی سے اچھا رویہ رکھئے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ ایک سو دس پرسنٹ کامیاب ہو جائیں گے کوئی پری نالج کوئی رپیرنگ پہلے آنے کی ضرورت نہیں ہے صرف قوت ارادی کی ضرورت ہے اس میں کسی بندے کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا جہاں پر ہو شہر محلہ گاؤں بہار جہاں پر بھی ہو یہ کام آپ کا چل جائے گا دوستو میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کامیاب ہو آپ موبائل فون شاپ سٹارٹ کریں آپ اس میں کامیاب ہو آپ اپنی روزی روٹی کمائیں آپ حلال روزی اپنے بچوں کو کھلائیں آپ خود کھائیں اپنے والدین کو کھلائیں مجھے تب ہی خوشی ہے دوستو اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے اس میں ہزاروں سوال ہوتے ہیں ایپ ایسا کیجئے کمینٹس کے اندر سوال کر دیجئے ایسے ہے کہ جب میں دیکھوں گا میں یہ تو نہیں کہتا کہ ایک ہی بندہ مجھ سے پوچھے گا تو میں اس پر ویڈیو بنا دوں گا البتہ کوئیسٹن مجھ سے بہت زیادہ رپیٹ ہوتے ہیں ایک کوئیسٹن ہے میں کمینٹس کے اندر وہ دس دس دفعہ ہوتا ہے لیکن وہ ہی کوئیسٹن پھر آجاتا ہے کیجئے کوئیسٹن کمینٹس کے اندر اگر وہ چھوٹا ہوا تو میں وہیں پر رپلائی کر دوں گا لیکن اگر وہ ملٹیپل ٹائمز آیا نا پھر میں اس پر علیہ دہ ویڈیو آپ کو بنا دیا کروں گا جس چیز کے بارے میں بھی آپ کو سارے کھیل کے اندر جتنی جس چیز کی معلومات چاہیے وہ آپ کمینٹس کے اندر مجھے بتائیں میں آپ کو دوں گا معلومات تو دوسرا یہ ہے کہ میں جاتے جاتے آپ سے کیا مانگ سکتا ہوں یہی کہہ سکتا ہوں کہ پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا اللہ حافظ صدق خوش رہے